وائٹ پورڈ اینیمیٹڈ ویڈیوز اپنی ویڈیوز کو اٹریکٹف بنانے کے لیے کمال فیچر ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں وائٹ پورڈ اینیمیٹڈ ویڈیوز کیسے کریئٹ کی جاتی ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینب ٹیک چلتے ہیں اپنے براوزر میں اور یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں ویڈیو سکرائب ویڈیو سکرائب اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اپشن آگیا ویڈیو سکرائب کا اس پہلے ہی اپشن پر کلک کر کے آپ نے اس انڈرویڈ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل فیلم میں انسٹال کیا ہوا ہے ہم اسے اوپن کرتے ہیں پلس کے سائن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اوپر آپ کو اس کے کچھ فیچرز نظر آ رہے ہیں ہم یہ پہلے ہی اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ویڈیو سکرائب میں بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جسے ہم اپنے ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں ہم پہلے اپشن ایروز پر کلک کریں تو یہاں پر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں بہت سارے سٹائلز کے ایروز ہیں جو کہ ہم اپنے ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں ہم بیک چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم پیپل کے اوپشن پر کلک کریں تو یہاں پہ بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں ان میں سے ہم کوئی سا ایک کریکٹر سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں سکرائب پر کلک کر کے اسے سیلیکٹ اور انسیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم اسے سیلیکٹ کریں تو یہاں اس اوپشن پر کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس ایلیمنٹ کی فنکشنیلٹی آ جائے گی اس اوپشن سے ہم اس کے کریشن کے ٹائم کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم سینٹر میں کلک کر کے اس کے ٹائم زون کو کر دیتے ہیں ان لگ بھگ چار سیکنڈ کے لیے چار سیکنڈ میں ہمارا یہ ایلیمنٹ کریئٹ ہوگا سکرائب اوکے کرتے ہیں سینٹر میں یہ کو 0.5 سیکنڈ کا پاوز لے گا اور ٹرانزیکشن اس کی اینڈ میں ہوگی ایک سیکنڈ کی ہمارا ٹوٹل سکرائب یہ 5.5 سیکنڈ کا ہوگا اور اس اوپشن پر پلس مائنس پر کلک کریں تو ہم اسکرائب کے کلرز کو چینڈ کر سکتے ہیں آوٹلائن ڈارک یا فل کلر ہم اسے فل کلر ہی رکھتے ہیں اور اسے اور نیچے اس ہینڈ کے اوپشن پر کلک کریں تو ہم یہاں سے سکرائب کے ہینڈ کو سیکنڈ کر سکتے ہیں یہ ہمیں پریویو دکھا رہا ہے کہ ہمارا سکرائب کچھ اس طریقے سے کریٹ ہوگا اگر ہم یہ والے ہینڈ سیکنڈ کریں تو اس کا پریویو ہمارے پاس آرہا ہے کہ یہ سکرائب ہمارا اس طریقے سے کریٹ ہوگا اور ڈسٹ بین کے اوپشن پر کلک کریں گے تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ریموو دس ایلیمٹ فرام یور سکرائب کہ یہ جو آپ نے سیکنڈ کیا ہوگی یہ آپ کے سکرائب کے پیپر سے ریموو ہو جائے گا ہم اسے اوکے کرتے ہیں اور اس کا پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں پلے کے بٹن سے یہ چار سیکنڈ میں ہماری سکرائب کریٹ ہو گیا ہم اسے ڈریک کر دیں گے تھوڑا سا پیپر کو آگے تاکہ ہم یہاں پر اپنا تو سکرائب ایڈ کر سکیں ہم یہاں سے کوئی اور ایلیمٹ چوز کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں پیپل کے اپشن کو اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ہم اس کریکٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ٹائم زن کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اس پیپر سیٹ پہ کلک کریں گے اور ٹائم زن ہم اس کریکٹر پہ رکھتے ہیں یہاں پر تین سیکنڈ اور оکے کرتے ہیں ایک جرہ ہم اس کو پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں پلے کے بطن سے ہمارا پہلا کریکٹر کریٹ ہو گیا یہاں سے پیپر ڈرائگ ہو یا دوسرا کریکٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی پیپر پہ آپ کے دونوں ایلیمنٹ کریٹ ہو جائے پیپر ڈرائگ نہ ہو تو سیمپل ہم نے یہاں سے ایلیمنٹ کریٹ کرنا ہے اس کا ٹائمزن سیلیکٹ کرتے ہیں ہم ٹائمزن سیلیکٹ کرتے ہیں تین سیکنڈ اوکے کرتے ہیں اور اس کریکٹر کو ہم چھوٹا کر کے اوپر ڈرائگ کر دیتے ہیں ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو ریڈ کر دینا ہے اور پھر سے اپنا دوسرا کریکٹر چیز کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کریکٹر کا ٹائم چیز کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کا ٹائم کرتے ہیں دو سیکنڈ دو سیکنڈ میں ہماری اس کرائب کریٹ ہو اور ہم اسے چھوٹا گا کے سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور پھر اسی اپشن کیمرے کے اپشن پہ ٹک کر کے ہم نے اسے ریڈ کر دینا ہے اور ہم اسے دوبارہ سے ایک اور ایلیمنٹ لوتے ہیں یہاں سے ہم اس کا ٹائم بھی سیلیکٹ کرتے ہیں ہم اس کا ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں دو سیکنڈ کے لیے اوکے کرتے ہیں اور ہم نے اسی کیمرے کے اپشن پہ کلک کر کے اسے بھی ٹک کر دینا ہے اور ہم اسے ایک بار پلے کے بدن سے پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا پہلا ایلیمنٹ کریٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ایلیمنٹ ہمارا پیپر ڈرائگ نہیں ہوا ایک ہی شیٹ میں ہمارے تینوں ایلیمنٹ کریٹ ہو گئے ہم اگر کسی ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو سمپلی سیلیکٹ کر کے اسے سیزر کی اپشن پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انڈرویڈ فون کی سٹوری سے آپ کو یہ اگر پکچر یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے سکرائب میں تو سمپلی یہ نیچے آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور اپنے ملائل فون کی گیلری سے آپ کو پکچر اپنے سکرائب میں استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ایک پکچر لیتے ہیں اور ہم اس کے ٹائمزون کو سٹ کر دیتے ہیں لگ بگ تین سیکنڈ کے لیے ہم یہاں پہ اسے دو سیکنڈ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں اور اس کا ہم پریویو کر کے دیکھتے ہیں اور یہ سکرائب ہمارا کچھ اس طریقے سے ہوگا ہم اسے سلٹ کر کے سیزر کی اپشن پر کلک کر کے کینسل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اپشن میں ٹیکسٹ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کچھ بھی ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے سکرائب ویڈیو میں ہمیں آپ ٹائپ کرنا ہے واش دس ویڈیو watch this video اور اسے done کرتے ہیں ہم نیچے colors کے option پہ اپنے اس text میں کوئی سا color choose کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں text پہ اور اسے ہم preview کر کے دیکھتے ہیں time zone ہم اس کا select کرتے ہیں یہاں پہ 2 second 2 second میں ہمارا یہ text write ہو جائے ok کرتے ہیں preview کرتے ہیں اس کا play کے option پہ اور یہ دیکھتے ہیں ہمارا text scribe create ہو گیا ہم اسے delete کر دیتے ہیں اور next option میں چلتے ہیں music کے option music کے option میں یہاں پہ آپ کو نیچے option مل رہا ہے یہاں پہ آپ music by length duration کے حساب سے choose کر سکتے ہیں یا نام کے حساب سے video scribe میں بہت ساری music ہیں جو آپ اپنے ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں چلتے ہیں next option mic کے option پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ record mic کے option پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو میں اپنا sound record کر سکتے ہیں اپنی audio آواز record کر سکتے ہیں اگر ہم next option میں چلیں تو یہاں پہ ہمارے سکرائب کو background sheet کے colors change ہو سکتے ہیں ہم جو چاہیں یہاں پہ اپنے background sheet کا color کر سکتے ہیں dark light جو بھی یہاں سے نیچے آگر ہوں ہم نیچے یہ colors کے option پہ کلک کریں تو یہاں تو subscribe کے hand کو choose کر سکتے ہیں اگر آپ online کو character search کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ search bar میں type کرتے ہیں کوئی سا کریکٹر یہاں پہ ہم type کرتے ہیں teacher کا character p a c h e r اور اسے done کرتے ہیں اور اس arrow کے button پہ کلک کر کے ہم اسے search کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس teacher characters کے کچھ elements آگئے ہیں ہم جو بھی چاہیں اپنے ویڈیو میں یہاں پہ choose کر سکتے ہیں ہم ایک character کو یہاں سے select کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یہ character یہاں پہ آگیا ہمارے scribe میں اگر ہم کسی character کے functions پہ click کریں تو یہاں پہ ہمیں options ملیں گے بہت سارے اوپر یہاں کو ایک option نظر آ رہا ہے draw کا اور اس کے ساتھ move in کا option ہے move in کی option پہ click کر کے اسے ok کر کے اس کا preview کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا style ہے ہم اسے play کرتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے scribe میں آئے گا اور جب آپ کا scribe project complete ہو جائے تو اس upload کے option پہ click کر کے آپ اس ویڈیو کو directly facebook یا youtube پہ share کر سکتے ہیں یا پھر اس drop box کے option پہ click کر کے اس ویڈیو کو save کر سکتے ہیں ہم drop box کے option پہ click کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا scribe create ہو رہا ہے اور ہماری یہ ویڈیو create ہو کر drop box میں save ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو please ویڈیو کو like اور share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل بٹن کو ضرور دبائیے کیونکہ ہم اسی طرح کی helpful ویڈیوز upload کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ